ہیلو ایبری ون ملکم بیک ٹو مائی چینل سائنس ایما گپتہ بلوگ تو آج میں بنا جا رہے ہوں اروی کی پتہی اور اروی کی پتہی بہت ایجی طریقے سے بنا رہی ہوں اور آپ لوگ اشار شیئر کر رہی ہوں تو بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے میں نے لیسن کو چھیل لیا ہے لیسن چھیل لوں گی لیسن چھیلنے کے بعد میں لیسن اور ادھرک سوری ادھرک نہیں رہے گا میں ہری مرچ اور لیسن کا پیشٹ بنا لوں گی اس کے بعد سے میں نے پتے پہلے ساف کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے جو اس کی دھنڈی ہے وہ پہلے میں دھنڈی نکال لوں گی دھنڈی نکالنے کے بعد ایک ایک پتے کو اچھے سے ساف کر کے پھر اپن کچن میں جا کے پھر اچھے سے دھولیں گے تو گائج ہمارا پتہ اب ساف ہو رہا ہے تو گائج آپ میرے چینل پہ نئے ہوں گے تو میرے چینل کو سسکرائب اور لائک کومنٹس ضرور کیجئے گا ہم لوگ میں اروی کا پتہ بولتے ہیں آپ لوگ میں کیا بولا جاتا ہے تو پلیز کومنٹس کیجئے گا باکس میں اور چلتے ہیں کچن میں اور پتے کو اچھے سے ساف کر لیتے ہیں تو گائج میں پتے کو اچھے سے ساف کر لی رہی ہوں اچھے سے دھولے رہی ہوں اب دیکھیں سکتے ہو میں نل کے نیچے اچھے سے پتے کو دھولے رہی ہوں دھونے کے بعد آگے کے پروشیجر میں تیار کرو گی تو گائج بیس پریس پتے ہیں 5-6 کپ میں چھوٹا سا میرا کپ ہے اس کپ کے مرینمنٹ سے میں نے کپ میں لے لیا ہے بیسن بیسن کے بعد میں نے دو چمچ لیا ہے چاوال کا آٹا اس کے بعد جو پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ پیسٹ لیا ہے میں نے حلدی نمک لیا ہے میں نے تھوڑا جیرہ پوڈر بھی لیا ہے اور دھنیا پوڈر لیا ہے اس میں لیا ہے ایک نیمبو نیمبو بھی ڈال کے پھر میں نے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ریڈی کرنے کے بعد اب میں آگیس بڑھتی ہوں اور میں نے ٹوپ میں رکھ دیا ہے پانی اوپر رکھ دیا ہے ایک جالی جو اب یہ بھی آپ نے دیکھا اور جالی کے اوپر ہی سب ہمارے پتے اگلیں گے تو گائجی دیکھیں میں کیسے اس کا فیٹا بنا رہی ہوں ہمارے ہاں فیٹا بولتے ہیں آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں کمنٹ اس بک میں جیرے بتائیے گا تو یہ میں ایسے کر کے فیٹا بنا لیتے ہوں تو ایکچھلی ہوتا کیا ہے کہ سب سے بڑا پتہ نیچے رہتا ہے چھوٹا پتہ اوپر رہتا ہے لیکن میں بیڈیو بڑھانے کے چکر میں چھوٹے پتے اوپر ہو گئے ہیں بڑے پتے سوری چھوٹے پتے نیچے ہو گئے ہیں بڑے پتے اوپر ہو گئے ہیں تو بیڈیو بڑھانے کے چکر میں تھوڑا سا یہ سب چیزیں ایسی ہو جاتی ہے کوئی نہیں اگزز کرنے اپنا اوپر ہیں اگزز کر سکتے ہیں تو یہ میرا فیٹی ریڈی ہو چکا ہے فرسٹ فیٹی ریڈی ہو چکا ہے تو اب میرا پانی بھی اوپر گیا ہے تو میں اس کو جالی میں رکھ کے اور اوپر سٹارٹ کر دیتی ہوں دوسرا پتہ میں ویسے ہی ریڈی کر رہی ہوں تو یہ فٹا فٹے سے کیسے ریڈی کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لوگوں کو یہ چیز نہیں آتی یہ کرنے تو بہت ایجی طریقہ ہے کچھ بہت بڑا کام نہیں ہے اس کو بنانا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا لگ بگ اوپر گیا ہے اوپر گیا ہے یہ جیسے ہم کیسے پتہ چلے گا کہ اوپر گیا ہے جیسے میرے پاس ہمارے پاس چمچ ہے اس چمچ سے ہم اس کو مطلب دبا کے دیکھیں گے تو کھر کھر کا آواز آئے گا تو کھر کھر کا آواز ہے مطلب وہ کچھا ہے اور جب وہ بلکل آواز نہیں آئے گا کھر کھر کا آپ نے بتائیے ملیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ کیسے بناتے ہیں بہت لوگ گریوی بناتے ہیں گریوی میں نہیں بناتے ہیں بس ہمارا دال چاوال روٹی کے ساتھ بس یہی والا بنتا ہے تو کیسا لگا ہمارے ویڈیو آپ کومنٹس میں جب بتائیں ملیں گے اس ویڈیو تھانکیو سو مچ پا